بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے تقریبا دو ہزار سال پہلے اللہ نے زمین پر جنوں کو عباد کیا جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالی نے عبلیس کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بغا دو عبلیس فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بغا دیا عبلیس خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا لیکن کسرت عبادت کی وجہ سے اللہ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے عبلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا اسی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ کی نیابت قائم کرے فرمانِ الٰہی اے پغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ نائب بنانے والا ہوں فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے انہیں فرشتوں نے حکمت معلوم کرنے کے لئے کہا اے اللہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے جبکہ ہم آپ کی حمد و سنہ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے پھر اللہ تعالی ازوجل نے اپنی چاہت کو عملی جامع پیناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا فرمانِ الٰہی اللہ نے فرمایا اے عبلیس جسے حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا قیامت کے دن اہلِ ایمان جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے آپ اپنے رب کے سامنے ہماری شفارش کیجئے تاکہ ہمیں اس مسیبتِ میدانِ حیشر کی ہولناکیوں سے نجات مل جائے آپ علیہ السلام فرمائیں گے آج اللہ بہت غصے میں ہے آج سے کبھی اتنے آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا لیکن مجھے اس درخت کے پاس گیا لہٰذا آپ کسی اور کے پاس جاؤ سب سے افضل دن جمعہ کا ہے اسی لئے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اسی دن قیامت قائم ہوگی